السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقجتا من لسانی یقہ وقولی ربی زیدن علم آج ہم مد لازم کلمی مسقل پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری جو مدود کی سیریز چل رہی ہے اس میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں مد لازم کلمی مسقل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلے یہاں سے اگر میں پڑھ کے پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا لازم کا مطلب کیا ہے کہ چھے ہرکات تک لازمی کھینچنا اور کلمی کا مطلب ہے ایک کلمے یا ایک لفظ میں بننے والی ٹھیک ہے اور مسقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری بھاری کس وجہ سے کیونکہ ایک سے دو جاتے ادخام کی وجہ سے اسے کہتے ہیں بھاری ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے اچھا اگر بھاری نہیں ہوگی تو پھر مخفف کہلائے گی ٹھیک ہے یعنی جاہد غام نہیں ہوگا اچھا یہ کیونکہ ایک لفظ میں بنتی ہے ٹھیک ہے اور لفظ کے شروع آخریہ درمیان میں کہیں بھی آ سکتے ہیں جب بھی کسی لفظ لفظ میں آپ کو حرف مدہ نظر آیا اس کے فوراں بعد اسی کلمے میں آپ کو کوئی بھی مشدد حرف نظر آجائے نا تو پھر وہ حرف مدہ سے پہلے والا وہ جو مطلب مشدد حرف آپ کو حرف مدہ کے بعد نظر آگا یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے بار بار میں اسے کہہ رہی ہوں کہ مد لیٹر کے بعد مشدد لیٹر کا آنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ حرف مدہ کیا کرے گا اپنے سے پہلے جو حرف ہے اس کے آواز کو لازمی لازمی چھ ارکات تک کھینچ کر ہم اسے ادا کریں گے کیسے کہ مشدد حرف جو اس کو جمعو دیں گے نبر دیں گے اور سختی سے اسے ادا کریں گے تمام ترخوبیوں کے ساتھ تو اس طرح پھر کیا ہوگا مد لازم کلمی مسقل جو ہے بن جائے گی لیکن ایک اور بات جو بتانے والی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ اگر اس طرح ہمارے پاس آ رہی ہے مد لازم کلمی مسقل آ رہی ہے اور لفظ کے آخر میں آ رہی ہے تو پھر جو موقف کریں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس مدعارد بھی ساتھ ساتھ بنے گی ٹھیک ہے اور اس کا بہت پیارا نام ہے اور وہ کیونکہ ایک الگ ٹاپک ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بعد میں انشاءاللہ جب بتاؤں گی تو اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں اچھا یہ آپ کو بہت ساری مثالیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ ضروری مثال ہے جو ہم سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں اب بولین ہے میں سوچ ہوں کہ میں اس کو کھولوں اور آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ نبر کا نبہ سارے لوگوں کو نہیں آتا کہ کس طرح نبر کیا جاتا ہے تو اب بولین کو جب ہم کھولتے ہیں ٹھیک ہے حمزت الوصل ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر لام شمسیہ اور شمسیہ کیونکہ دعا جو ہے شمسی حرف ہے ٹھیک ہے ایکچولی یہ یوں تھا ال اور دعا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم مدھ لیٹر ٹھیک ہے اب بھو ٹھیک ہے اب بھو ٹھیک ہے اور لین اب دیکھیں میں نے کیا بتایا کہ ایک کلمہ ہو اور حرف مدہ کے فوراں بعد یعنی حرف مدہ کے بعد حرف مدہ کے بعد ایک کلمہ میں بنتی ہے ٹھیک ہے حرف مدہ کے بعد شد کا آنا تو حرف مدہ کے بعد اس کا آنا اب ہم کیا کریں گے یہ مد لیٹر اپنے سے پہلے حرف کے آواز کو سکس کاؤن لازمی کھینچے گا ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو ادا کریں گے یہاں وقف ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہے مشدد کیسے بنا آپ کہیں گے اگر یہ ایسے تھا ایسے پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے الدع عجید سا لگتا ہے تو کیونکہ یہ لام شمسیہ ہے شمسیہ کا مطلب ہے کیونکہ شمسیہ ادواد نے اس کو اپنے اندر مرچ کر لیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ خالی ہوا اس کو ہم نہیں پڑھتے اور اس کی شکل میں سے پڑھتے ہیں ادواد مشدد کی شکل میں اور یہ مد لیٹر اب اس کی آواز کو کھینچے گا ٹھیک ہے اور پھر یہاں ہم نبر کریں گے لام کے اوپر تو اس کا طریقہ کیسے نبر کرنے کا وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی دیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا کیسے پڑھیں گے اسے سکس کاؤنٹس ٹھیک ہے کاؤنٹ کر لیں سکس پورا کم نہیں کریں گے پورے سکس کاؤنٹس ہم نے اس کو ادا کرنا ہے ایو دو ایو دو اور یہاں پہ ہم نے پاوز نہیں دینا یو جیلی لوگ یہاں پاوز دے دیتے ایو دو کرتے نہیں یہاں پاوز نہیں دینا یہاں ہم نے سٹریس دینا ایسے ٹھیک ہے کیسے سٹریس دیں گے یہاں پہ دیکھیں ایو دو پہلے تو موڑے لیڈر کو ادا کرنا آنا چاہیے کیونکہ اس میں اس سے طولت بھی ہے جو کہ ساکن پہ زیادہ واضح ہوتا ہے یہاں تو ہم نے سٹریس دینا ایسے ٹھیک ہے یہ اس کی ساؤنڈ ہونے چاہیے یعنی آپ مخارج آپ کے موٹے کنارے جو ہیں حیفت اللیسان پانچ داڑے رائٹ لیفٹ کی ایک ساتھ یہاں سے ادا کرنا آسان ہے دونوں سائٹ سے جو موڑ ٹیڑا کرتے ہیں رائٹ سائٹ یہ لیفٹ سے تو وہ صحیح نہیں ہے یہاں سے چانسز کم ہو جاتے ہیں دائل کے مخرج پہ جانے جب دونوں سائٹ سے آپ کی زبان کے موٹے کنارے لگتے ہیں تو زبان خود بخود آگے سے دائل کے مخرج سے ہٹ کے دائل سے تو تالو کی طرف آتی ہے ٹھیک ہے تو ادایگی میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور زبان اوپر لپڑ جاتی ہے تو باق اس کے اندر ٹھیک ہے تو کیسے ادا کریں گے آپ اس طرح نہیں ادا کر سکتے یہ طریقہ غلط ہے ہم نے صرف جمعہ دینا نبر ٹھیک ہے دوبارہ سنی گا آبولین تھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تو یہ مثالیں ہیں اگر آپ اس کو سکرین شاٹ لے لیں اور اس کے خوب اچھی سے پریکٹس کر لیں کافی ساری مثالیں یہاں تو میرے پاس الحاقہ لکھایا اور ایک اور لکھے اور آبولین میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے تو اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور آپ پھر اس کو پریکٹس کر لیں کافی ساری مثالیں قرآن پاک میں جتنی تقریباً انہوں نے نکال کے تو اس قائدے میں ڈال دی ہیں سبحانہ ربکہ رب العزت عمی اسفیفون والسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین اگر آپ لوگ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک میں نیچے دے دوں گی تو پھر آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اپنا لنک دے دیں تو میں آپ لوگوں کو پانٹیکٹ کر لوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ